چیئرمن سینٹ نے میرے بارے میں یہ ایک رولنگ دی اس کے اوپر کوئی بھی مطمئن نہیں ہے پرائم نیسٹر صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ کسی بھی کسی کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ فاقی وزراء کو اس طرح سے humiliate کرے اور جو یہ معاملہ ہے یہ تو سمجھ سے ہی بالاتر ہے کہ کس طرح سے آج چیئرمن سینٹ اس نتیجے پر پہنچے کل جو بات ہوئی تمام میڈیا نے آج ریپورٹ کی ہے اس میں کون سی بات غیر پارلیمانی ہے یہ کہنا کہ آپ یہ شروع کیسے ہوا تھا معاملہ کہ جو ہمارے اچکزئی صاحب کی پارٹی کے ہمارے سینٹرز ہیں دوست ہیں انہوں نے فرمایا کہ بلوچستان کے ساتھ بہت ذاتی ہو رہی ہے اور بلوچستان کے جو فنڈز ہیں وہ ان کو نہیں ملے تو میں نے یہ پوائنٹ آٹ کیا کہ تقریباً چار اشاریہ دو ٹریلین روپیہ تقریباً بیالیس ہزار کروڑ روپیہ بلوچستان میں گیا ہے پانچ سال آپ خود گورنمنٹ میں تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پوچھنا کا حق تو ہمیں ہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا کیا پاکستان کے ساتھ ایک اکنومک ٹیررزم نہیں کیا گیا یہ جب فضل الرحمان صاحب یا نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب پچھلے دس سالوں میں جو پاکستان کے اوپر جن لوگوں کی پولیسیز رہی ہیں ہماری تو نہیں رہی ہیں ان لوگوں کی رہی ہیں تو سوال یہ ہے کہ جو عرب ہار روپیہ نیچے گیا وہ کدھر خرچ ہوا ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں تو مجھے سمجھ یہ نہیں آتا کہ مشاہد اللہ صاحب کی تقریر جس میں انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب کے بارے میں خود میرے بارے میں انتہائی غلیز زبان استعمال کی وہ تو معافی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم غریبوں کی بات کریں جب ہم یہ کہیں کہ جناب والا اس دار العمرہ میں ان لوگوں کی بات بھی ہونی چاہیے جن کے پاس آج دسمبر میں رات باہر اوڑ کے سونے کو کچھ نہیں ہے اس پر معافی مانگنی چاہیے ہم جب یہ کہیں کہ جناب والا پچھلے دس سالوں میں اس غریب قوم کا عرب ہار روپیہ آپ نے جس طریقے سے خرچ کیا ہے اس کی بھی جواب دہی ہونی چاہیے تو ہمیں اس پر معافی مانگنی چاہیے اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک باقاعدہ معاشی دہشتگردی کا شکار رہا ہے پاکستان کیا ہمیں اس کی اوپر بھی معافی مانگنی چاہیے اگر آپ نے کل اور یہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ساری اخباروں میں ریپورٹ ہوا کس طرح بابا فرید شکر گنج کی زمین بھی یہ لوگ بیچ کے کھا گئے اور چیف منسٹر کے ڈریکٹریٹ سے بابا فرید شکر گنج کی زمین جو ہے وہ تبدیل کی گئی کیا ہمیں اس کی اوپر معافی مانگنی چاہیے مجھے آپ بتائیے کہ ان ایوانوں کا مقصد کیا رہ جائے گا اگر آپ یہاں پر یہ بات ہی نہیں کر سکتے کہ جناب یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کا مزاج خراب ہو جاتا ہے اگر آپ یہ بات کریں اگر اپوزیشن جو ہے جو آپ اقتدار میں آتے ہیں تو پھر آپ سوالوں کے جواب بھی دینے کے لئے آپ کو تیار ہونا چاہیے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اقتدار میں ہوں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ اگر آپ یہ سوال بھی پوچھیں گے تو ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے یہ مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا سمجھئے کہ افسوس ہوا ہے اور ہماری پوری کابینہ کو اس کے اوپر جو ہے افسوس ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر یہ بات ریز کی ہے پرویس خٹک صاحب کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ اس کے اوپر آپ دیکھیں ورنہ ہم اپنی سٹریٹیجی بنائیں گے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے وفاقی کابینہ جو ہے وہ بھی ہم بھی سینٹ میں جانے سے اگر سینٹ سمجھتی ہے کہ وفاقی کابینہ کے بغیر ان کا بزنس سموت چلتا ہے تو یہ پھر چیئرمن سینٹ کی اپنی ایک چوائس ہے میں یہی ارز کر رہا ہوں کہ اس بات پر معافی مانگنی چاہیے ہمیں کہ ہم نے وہاں پہ یہ کیوں کہا کہ غریبوں کے پیسے کدھر لگے ہم نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ہمیں بالکل معافی مانگنی چاہیے کہ یہ جو چار شہریہ دو ٹریلین روپیہ جو بلوچستان میں گیا اس کا پوچھنا واقعی بہت بڑا جرم ہے کہ یہ کدھر گیا یہ پوچھنا واقعی بہت بڑا جرم ہے کہ پچھلے دس سالوں میں جو اکنومک ٹیررزم پاکستان کے ساتھ ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے یہ پوچھنا واقعی بہت بڑی معافی کے لائک ہے اور یہ جو لوگ ہمارے دوست جو دار اللہ مراہ میں بیٹھے ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے باہر کے لوگوں کا خیال کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کرسی پہ جن لوگوں کی وجہ اور پھر ظاہر ہے چیئرمین سینٹ صاحب جو ہیں میں الیکٹ ہو کے آیا ہوں مجھے لاکھوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے چیئرمین سینٹ صاحب تو الیکٹ ہو کے نہیں آیا ہیں وہ تو سینٹ کے انڈریکٹ ایک الیکشن کے نتیجے میں بنے ہیں اور ظاہر ہے اس کے اوپر وہ بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے جو ابھی میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس رویے کے اوپر اگر وہ ایک ایکویلیبریم نہیں لاسکتے اگر وہ توازن نہیں لاسکتے تو پھر حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنی کیا اس سلسلے میں ہماری کیا اس میں حکمت عملی ہوگی یہ پرویز خٹک صاحب نے چونکہ یہ ذمہ داری لی ہے پرویز خٹک صاحب اس کے اوپر زیادہ بہتر جو ہے وہ بات کر کے آگے چل سکیں گے ورنہ اس طرح سے معاملہ نہیں چل سکیں گے شکریہ جو